موت ہی کے وقت رحمتِ الہی کا فرشتہ بلکہ خود زبانِ رحمت اس کے کانوں میں صدا دیتی ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے مطمئن روح اپنے پروردگار کے پاس واپس چلی جاؤ تیرا پروردگار تجھ سے خوش اور تُو اپنے پروردگار سے خوش تُو میرے بندوں میں شامل اور میری بہشت میں داخل ہو جاؤ اس سے بڑھ کر وہ پاک باز روحیں ہیں جنہوں نے اپنے خاکی جسموں، فانی زندگیوں، مادی خوشیوں اور زوال پذیر عشرتوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا تو ان کو خدا کی طرف سے ایک تمثالی جسم، غیر فانی زندگی اور روحانی عیش مسررت کی لا زوال دولت اسی وقت انعیت کر دی جاتی ہے برزخ کے عذاب کا مزہ قرآن میں آل فرعون کے ذکر میں ہے وَحَاقَ بَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوبًا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ اور فرعون والوں پر بری طرح عذاب الٹ پڑا آگ کہ اس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامتی گھڑی کھڑی ہوگی ندا ہوگی کہ فرعون والوں کو پہلے سے بھی بڑھ کر عذاب میں ڈالو اس سے ظاہر ہوا کہ گناہگاروں کو قیامت سے پہلے برزخ کے عالم میں بھی عذاب کا کچھ نہ کچھ مزہ چکایا جاتا ہے ایسا ہی نیکوں کاروں کو بہشت کے عیش و آرام کا منظر دکھایا جاتا ہے اسی عیت پاک کی تشریح میں گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا اصلی مقام پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت اور اہل دوزخ سے ہوتا ہے تو دوزخ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا مقام اس وقت تک کے لیے کہ جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ جنتی مردے کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کے منظر سامنے کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو اچھے عمل نہ کرتا تو تیرا مقام یہ نہ ہوتا مگر تیرے نیک عمل کے سبب سے اب یہ جنت تیرا مقام ہے اور اس دن تک کے لیے کہ لوگ اٹھائے جائیں اس پر سبزی بھر دی جاتی ہے مشرکوں اور قیامت کے منکروں کا سوال تھا کہ اگر یہ پیغام الہی سچ ہے تو ہم کو فرشتے یا خدا نظر کیوں نہیں آتے جواب میں کہا گیا کہ فرشتے جس دن نظر آئیں گے اس دن ایمان بالغیب کہا برزخ کے سوال و جواب قرآن پاک میں ایک جگہ کلمہ طیبہ اچھی بات یعنی کلمہ توحید اور کلمہ خبیثہ بری بات یعنی کلمہ کفر کی ایک ایک مثال ہے کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑے زمین میں مضبوط گڑی ہیں اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہیں اس میں صدا بہار میوے لگے ہیں اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑ زمین سے اکھڑی پڑی ہے وہ اب گرا اور تب گرا اس کے بعد قرآن میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابتی فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین اللہ ایمان والوں کو پکی بات پر اس دنیا میں مضبوط رکھے گا اور آخرت میں بھی اور اللہ ظالموں کو بچلاتا ہے اس کی تفسیر صحیح حدیثوں میں یہ ہے کہ یہ برزخ کے اسی سوال و جواب سے مطالق ہے کہ صاحب ایمان جس طرح اپنی اس زندگی میں ایمان کی بات پر قائم تھا اسی طرح برزخ میں بھی قائم رہے گا اور جو کافر اور مشرک یہاں اس پر قائم نہ تھا وہ وہاں بھی قائم نہ رہے گا اور بہک جائے گا موسیقا موسیقی